پنڈی بھٹیاں شہناز بی بی بھی ان لوگوں میں شامل تھی خاند مصریوں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا مزدوری کبھی ملتی تھی اور کبھی نہیں ملتی تھی زیادہ دن بیروزگاری میں گزر جاتے تھے شہناز بی بی اپنے آٹھ بچے پالنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد لینے پر مجبور ہو گئی جس کو آج احساس بھی کہتے ہیں لیکن یہ امداد کم تھی اور کھانے والے زیادہ تھے شہناز بی بی کا گزارہ نہیں ہوتا تھا اس مشکل وقت میں نیسلے شہناز بی بی کی مدد کے لیے آگے بڑھا اس نے اسے اپنی سیلز وومن بنا لیا یہ نیسلے کی پرادکٹ لیتی ہے اور یہ انہیں دوکانوں پر ڈیلیور کر دیتی ہے گاؤں میں چھبیس دوکانیں ہیں پیس دوکانوں کی ڈسٹریبوشن شہناز بی بی کے پاس ہے اس چھوٹے سے انیشیٹیو نے شہناز بی بی کے پورے خاندان کا مقدر بدل دی جسلے کی کام سٹارٹ کیتا ہے تو لوکا نے کیا ہونا ہے کہ نہ کرو ایک کام ہمیں سار بڑے ہیں گا ہر بچے آکھ ہے اس آکھ ہے جیرہ تو اس طرح ہنٹی کی سے آکھ ہے میرا خودا پڑے بیٹے آئی سی گو مہرا بی مددہ میرا بیٹا وہ اگلے دی میرے میں پہ لڑا بی میں کی تے ہیں نو بڑے مہا کپوئے میں میں دوڑے میں کام کرتا ہے وہ کام کی کتے ہیں سارا ہنے جوشو اس بیوی دینے ٹھیک ہے یہ انقلاب ہے اور نیسلے یہ انقلاب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے ساتھ مل کر لا رہا ہے نیسلے خواتین کو سیلز اینڈ ڈسٹیبویشن کی ٹریننگ اور ادھار سامان دیتا ہے اور خواتین یہ مال دکانوں پر سپلائی کر کے خوشحال ہو جاتی ہیں میرا ناش کفتہ بی بی متے کی پینڈ میں رہن والی ہیں تے مینہ میرا جڑا مزدوری کردہ ہے مینت مزدوری کردہ ہے آہ میں دکان چلا رہی ہیں اپنی دکان میں یہ ہے نالدیں دکاناتے جا کے سیل بھی کرنیا ناش لے کا اپنی دسمان جا کے میں اٹھ بیچنیا اللہ دا شکر ہے اللہ بڑا کوئی دیتا ہے بڑے بھوکھا بڑی تکلیف آئی بڑی تینشن بنی ران دی آئی تے بڑی مہربانی اس کو اپنی دیجینہ اس پاس سے لایا ہے تے کام میرا شروع ہویا ہے تے بچے کنے ہیں توڑے بچے ماں شاہ اللہ میرے دو بچگن ہیں تین میرے پتر میں چھوٹے چھوٹے بچے تے تے اسی کام کو سٹارٹ کیتا سی جئے سن چار سالوں نے کام شروع کیتا ہے تے کسنا توڑے زینچ کسنا ہے آئی ڈیا کے کام کرنے سی جائے اپنی صادق ہو گئی سوڑے صادق بڑا بھوک دا ٹائم آہ کہ کارزا بڑا بندہ دیاری کردہ ڈیڑھ سو تین سر پہ گا دیاری آئی تے پانچ بچے آئی سرکتنا چلدہ یہ میرے مقدران صادق پینڈ گئی تے نمینا کھتوے کام شروع کر تے اس کامی چیتنی تن سیل ہوئے دیتا اندرہ سایدہ بان جا سی اینا میں نے اسمان دیتا ہے میں اسمان اپنی دکان بنایی بنا کے کو جگہ بیچیا اس طرح میں دکان اگا دہن دی گئے کام ان ماشاءاللہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے دا میں سمان نان دے لیکن بیچنیا ساتھ اٹھ ہزار روپے دا میں منافع آ جاندہ توڑا مینج کنے پیسے بچا لگوں سے مینج میرا بات جاندہ کو ڈیڑھ کو لاکھ روپے دا بچت میری تھوڑی اندی سارے سمان دے تنا ہوتا ہے تو مینج کنے پندرہ ہزار داس ہزار جتنا سمان بیچے دانا اتنی مل پرابط بھی ہوتا ہے ان سردی بجا تو کام جرا گاٹے گرمی زیادہ ہوتا ہے جیو زیادہ پانی زیادہ بیگ گیا تی نیسلے نے سمان دے دے دنے دوسری چکے ساری دوکان نتے جاگ موچھا دے دا کار بارداز تونکے میں پرافٹ کیتی ہے جس سے تو بھی کام سٹارٹ کیتا ہے سارے کیوں نے کام چھنگا نہیں رہا ہے سارے پینٹ بیشتی بنائی ہے بڑی ایک میرے مینے نہیں کیتے دو جہاں سارے کیتی ہے بند میں آیا کہ ٹھیک جو کچھ بھی اپنی پیٹ دکھاتر کرنا اپنے بچان دکھاتر کرنا کوٹھا ایک بنا لیا بنا لیا اپنی کمائی دینا اپنی کمائی نہ بنا لیا پورا کارا اپنا تو سی فٹ کر لیا نا بنا لیا اللہ کی تا سال تاک نا کافی ہو جائے دا تونو بے کے کنی اورتنا تیار ہوئی ہے نکے سامنے میں بے کے پنچھیں اورتا ہیں گا میرے البے کام دسانوی داس تیسی بھی کام شروع کرنے ماں کچھا ٹھیک ہے دسانوی کا آپ کی ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا سو جوید بھائی دو عزار سترہ میں سیونٹین میں ہم نے سوچا ہماری رورل سیل سٹارٹ ہو رہی تھی سو اس وقت سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان علاقوں کے لیے جہاں پہ ہم اپنی سیل تو کریں کریں لیکن اس علاقے کا بھی بینفیٹ ہو اور جب علاقے کے بارے میں سوچا تو ہم نے سوچا کہ پہلے خواتین کے لیے کچھ یہاں پہ کرنا چاہیے خواتین اس ملک کے اندر وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تو اس میں ہمارے دن میں آیا کہ یہاں کی خواتین کے ساتھ مل کے ہمیں اپنی رورل سیل سٹارٹ کرنی چاہیے تو اس میں بیسپ کا آیا بینفیٹ انکم سپورٹ پروگرام جس کو آج ہم احساس بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے سٹارٹ کیا ان کی خواتین جو جن کو وہ ہر کوارٹر میں کچھ نہ کچھ دیتی تھی ہم نے ان کے ساتھ سارا سسٹم سٹارٹ کیا ان کی شارٹ لسٹنگ کی وہ خواتین جو تھوڑا بہت پڑھ لیتی تھی وہ خواتین جو جن کے گھر سے اجازت ملتی تھی وہ یا وہ جو کمانا چاہتی تھی اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی تو ہم نے کہا پہلے ان سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی شارٹ لسٹنگ ہوئی ان کی پھر ہم ٹریننگ ہم نے کی ایسی خواتین کہ ہم نے پورے دن کی ٹریننگ کی جو بتایا کہ سیلز کیسے کی جاتی ہے اور اسی سیلز کی ٹریننگ کے درمیان ہم نے دو تین گھنٹے کا سیشن ایک ایسا رکھا جہاں پہ ہم نے ان کو ان کی ذاتی نگرداش کے بارے میں بتایا ان کی نیوٹریشن کیا ہو سکتی ہے اپنی صحت کیسے ٹھیک ہی جاتی ہے آپ نے بچوں کو کیسے بتایا جا سکتا ہے گھر کو کیسے ساپ رکھا جا سکتا ہے اس تارے چیز کے اندر ایک تو ان کی آپ سنجھیں ان کی آمدنی بھری اس کا ذریعہ آیا دوسرا ہی آیا ان کی ذاتی نگرداش کے بھی خیال کیا گیا اس طرح یہ سارا سٹارٹ ہوئی اس سٹرم میں اس وقت کتنی خواتین ہیں اس وقت تقریباً ریجسٹرڈ تقریباً سترہ سو ہیں سیونٹین ہنڈڈ لیکن جو ایکٹیو ہیں وہ تقریباً پندرہ سو ہیں جو ڈیلی بیسس پہ پنڈی بھٹیاں سے لے کے تو ریم یار خان تک پھیلی ہوئی ہے اور کچھ پارٹ سنجھ میں بھی ہے جہاں پہ یہ کچھ بہت چھوٹے مارڈل پہ چل رہا ہے لیکن یہ تقریباً زیادہ سنٹرل پنجاب اور ساؤت پنجاب کی دن ان سترہ سو خواتین میں کوٹ بیلا کی رزیہ بی بی بھی شامل ہے ان کا خامد حجام ہے اور یہ بھی غربت کی وجہ سے بسف سے امداد لیتی تھی میرا نام رضیہ ہے کٹ بری دریا رڈا لیا ٹی نسلی تھیم ساتھے کار رائے گے ان آرکہ میں نے دسیا ہے تو میں نے سباان جڑا vz کے دکانہ کے سیل کر دیا گیا نے دنہا میں بھی ہونک کچھ بیتری آئی ہے نالے پانچہ زار بینزی دی ترفوں میں میں بلیا ہے اوڈا وی کچھ دنہ دنہ پیسے کچھ مشدوری دنہ اسی قدوم حالی تھی تین سال ہوگا کیوں تھی 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 تین سال ہوگا ایسا بڑھا سانوں پڑھا بچے چھوٹے سانوں میں بمار رہاں دیاں بین جی دفتروں میں پیسے لیں دیساں انہی پیسے ہیں نوڑی وہی نیسی بچت بندی میں ان میرے کا ٹیم گئی ہیں میں دسی عذاس کی تو دکانوں میں پھنڈے ہیں پانچ چھ دکانوں میں دنا سامان سایل کر دیاں انہی بچت میں دیاں تو سی سامان سارا کٹھا لیا کے دکانوں میں دیشیبورٹ کرتے ہو؟ ہاں جی موسیقا شاید موسیقا شاید شروع شاید شروع موسیقا شروع اپنی دکان بھی چلا رہے ہو سی؟ نہیں دکانہ دوسری ہاتے سیل کری دا اپنی دکان کو لبنائی جو دکان سٹارٹ کیتا سی تے لوکہ نائے تے کام نو پسند نہیں کیتا ہوں نہیں کیتا سی لوکی گللہ کردے ساں جدو میں آپ ہی نہیں سونی میرے مینگے نہیں کہ اوچھو نہیں کیا میرے بچے ہم گیا کیا میں تسسی دکانہ تے سیل کرتا کر سماں اونا دنال مل کے دکانہ تے پہلے دن میں گئی ساتھ سماں سیل کرتا سی مجھے خامن snب студکان بنا پاندار اندھا سے میں او hunting ہی بے پاندار اندھا ہوں لیکن ہمارا چاہتے ہیں کہ ہمارا پہلے چاہتے ہیں یہ ایک انقلاب ہے اور یہ انقلاب اس وقت پنجاب اور سندھ کے دیہاد پر دستک دے رہا ہے اندھیرے میں ایک دیاء بہت اہم ہوتا ہے یہ ایک دیاء کم از کم اندھیرے کا زور توڑ دیتا ہے لیکن رات کو دن میں بدلنے کے لیے دیئے کے بعد دیا جلانے کا پورا سلسلہ چاہیے ہوتا ہے اور نیسلی اب تیزی سے اس طرف بڑھ رہا ہے ہم اگر ملک سے واقعی غربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے چھے کروڑ لوگوں کے ہر گھر میں ایک شہناز بی بی، شگفتہ بی بی اور رضیہ بی بی تلاش کرنا ہوگی بے شک یہ سفر لمبا ہے لیکن یہ سفر شروع چکا ہے اور آپ یہ یاد رکھیں سفر خواہ کتنا ہی لمبا اور مشکل کیوں نہ ہو یہ صرف اور صرف چننے سے ختم ہوتا ہے آگے بڑھنے سے ختم ہوتا ہے آگے بڑھنے سے ختم ہوتا ہے آگے بڑھنے سے ختم ہوتا ہے